حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قبعہ میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے مائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کے گود میں رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے موں میں اپنا تھوک ڈال دیا چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا پھر آپ نے خجور سے تحنیق کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ مرورہ میں پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انہتر